اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پریشانیوں کو دور فرمائے کسی کی ذات کا محتاج نہ کرے اپنی ذات کا محتاج رکھے آمین اللہم آمین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر کسی بھی انسان کو اپنی محبت میں بیچین کرنے کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جس وظیفہ کو اگر آپ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو میں آپ کو سو فیصد گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کی محبت کو ایک رات کے اندر آپ سے ملا دے گا سو فیصد آپ کا محبوب چاہیں لڑکا ہو لڑکی ہو شوہر ہو آپ کی بی بی ہو آپ کا کوئی بھی قریبی ہو جو انسان آپ سے بات نہیں کرتا جو انسان آپ سے محبت نہیں کرتا تو اس وظیفہ کو کرنے کے بعد وہ انسان آپ کی محبت میں بھیجین ہو جائے گا اس وظیفہ کے ذریعے وہ انسان آپ کی محبت میں تڑپنے لگے گا اور اس وظیفے کے ذریعے آپ اس انسان کے دل میں اپنے لئے اتنی محبت پیدا کر سکتے ہو کہ وہ انسان آپ کے بینے نہ رہنا پسند کرے گا نہ وہ رکھ پائے گا اور ایک منٹ بھی وہ اپنی زندگی کا گزار نہیں سکے گا یہ وظیفہ اتنی زیادہ تڑپ پیدا کر دیتا ہے سامنے والے انسان کے دل میں کہ وہ انسان جب تک آپ سے بات نہ کر لے اس کو سکون نہ ملے جب تک آپ سے مل نہ لے اس کو سکون نہ ملے تو اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنی محبت میں بیچین کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آج بہت کمال کا وظیفہ ہونے والا ہے یہ وظیفہ آپ کو رات میں سوتے سمیہ کرنا ہوگا یعنی کہ جب آپ رات میں سونے کے لیے جائیں اپنے بستر پر اس سے دس منٹ پہلے بیٹھ کر اس وظیفہ کو کر لیجئے اور یقین جانیے اگر آپ نے ایک بار اس وظیفہ کو کر لیا تو آپ کو کوئی دوسری چیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ جسے چاہتے ہیں وہ انسان آپ کا غلام ہو جائے گا آپ کی محبت میں بیچین ہو جائے گا آپ سے بات کرنے کے لیے تڑپنے لگے گا تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں آپ کو اس وظیفہ کو کس طرح سے کرنا ہوگا اس وظیفہ کو کرنے کے لیے نہ آپ کو کسی کو لے جا کر کچھ کھلانا ہے نہ کسی کو لے جا کر کچھ کھلانا ہے آپ اس وقت جس جگہ پر بھی موجود ہیں وہیں سے بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن اس وظیفے کی شرط یہی ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو پورا آپ کی ارطاق دیکھنا ہوگا جو جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ دھیان سے سنیں سمجھیں اس کے بعد اس وظیفے کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا نیک اور چائز مقصد ضرور پورا ہوگا زیادہ آپ کو خیال رکھنا ہے سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں اس وظیفے کو جب آپ کریں گے اس وقت آپ کسی سے بات نہ کریں بینہ کسی سے بات کیے خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہوگا دوسری بات اس پر آپ کو پورا یقین رکھنا ہوگا اس وظیفے پر جتنا یقین کامل رکھ کر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں اتنی ہی جلدی اور اتنی ہی تیزی سے اس وظیفے میں آپ کو کامیابی دیکھنے کو ملے گی تو آپ اس پر پورا یقین رکھیں پورا بھروسہ رکھیں اب آپ کو پڑھنا کیا ہے آپ کو آج میں یہاں پر ایک ایسا نام بتانے والا ہوں جس کو اگر آپ پڑھ کر اپنے محبوب کا نام لے لیں یا جس بھی انسان کا نام لے لیں تو وہ انسان زندگی بھر کے لیے آپ کا ہو جائے گا دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے آپ سے جدہ کر سکے اسے آپ سے آپ کے پاس آنے سے روک سکے تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کرنا کچھ یوں ہے کہ جس کے لیے بھی آپ اس کو کر رہے ہیں اس کا تصور اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں اس کو من ہی من یاد کر لیں اور اس کے بعد آپ کیا کریں سب سے پہلے شروع میں تین بار آپ کو درود پاک پڑھنی ہے درود پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی درود پاک یاد ہی نہیں ہے تو آپ کی سکرین باہرے پردے پر سب سے چھوٹی درود پاک دکھائی جاریے اس درود پاک کو آپ تین بار پڑھ سکتے ہیں پڑھنا کس طرح سے ہے میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں یہ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بار میں نے پڑھی اسی طرح سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تین بار اس طرح سے آپ اس درود پاک کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو جو میں نے نام کہا تھا آپ سے کہ وہ آپ کو نام پڑھنا ہوگا وہ نام میں آپ کو یہاں پر ہندی میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں اس کو آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں جیسا آپ کو مناسب لگے اچھا لگے آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں لکھا یا عزیزو اس نام کو آپ کو پڑھنا ہوگا یا عزیزو صرف یہی نام ہے آپ خود سوچیں کہ اتنا سا ایک نام پڑھنے میں آپ کو کتنا سا وقت لگے گا دس منٹ کا یہ وظیفہ ہے تین بار آپ شروع میں درودے پاک پڑھ لیں جو آپ کی سکرین پر دکھائی جاری پھر پڑھیں یا عزیزو یا عزیزو اس طرح سے اس کو گن گن کر آپ کو ایک سو سترہ بار پڑھنا ہوگا نہ ایک سو سترہ بار سے کم پڑھنا ہے نہ ایک سو سترہ بار سے زیادہ پڑھنا ایک سو سترہ بار آپ کو اس نام کو پڑھنا ہوگا جب آپ اس نام کو ایک سو سترہ بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار دروت پاک پر دینی ہے وہی دروت پاک جو آپ نے شروع میں پڑی تھی آپ کی سکرین پر بھی دکھائی جاری ہے اتنا ہی وظیفہ کو کرنا یہاں پر آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا بورا ہو گیا اتنا کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جس طرح سے دعا مانگی جاتی ہے اس شکل میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے اٹھا کر اس انسان کا نام لے کر دعا کیجئے جس انسان کے لئے آپ نے اس وظیفہ کو کیا ہے جس انسان کے دل میں بھی آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ کا جو بھی مقصد ہے اس انسان کا نام لے کر آپ دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد آپ اپنے سینے پر تین بار فوق مار لیں اور اس کے بعد آپ جا کر سوچ جائیں اس کے بعد آپ اس کا کمال دیکھیں چمتکار دیکھیں کرشمہ دیکھیں جو میں کہوں وہ کم ہے کہ یہ وظیفہ کیسے اس انسان کو آپ کی محبت میں تڑپا دیتا ہے کیسے اس انسان کو آپ کی محبت میں بیچائن کرتا ہے وظیفہ بہت زیادہ طاقتبر ہے محبت کا یہ وظیفہ ہے رات میں کر سکتے ہیں اس کو اور جو ہے اس کو کرتے وقت آپ شرطوں کا دھیان رکھیں جیسا جیسا میں نے بتایا تو اگر آپ اس وظیفہ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ بھی لائک کریں کمنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو اور آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں ہمیں لکھیں اس کے بعد کو یقین رکھ کر آپ اس وظیفہ کریں آپ کا کام ضرور لنے گا چلیئے ملتے ہیں کون نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ